صورت حال اسلام آباد میں بھی مختلف نہیں جہاں جولائی کے دوران آٹھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا شہر میں تیز گاڑیاں چورے کی گئیں مختلف تھانوں میں چیک باؤنس ہونے کے ستر سے زائد مقدمات دلشتیے گئے اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں آسیم علی رانہ مفاقی دارالحصورت نے جولائی کے مہینے میں پولیس احلکار کو کارچورا نے فائرنگ کا نشانہ بنایا تھانہ شہزار ٹاؤن کے علاقے چیتہ بختابر میں غیرت کے نام برشہر نے اپنی اہلیا اور ایک شخص کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھانہ سبکی منڈی کے علاقے سے ایک پچیس سالہ نوجوان کی لاش ملی جسے گلہ گھونڈ کر قتل کیا گیا تھا تھانہ کوسار کی حدود میں سندھ کے وڈیرے کے ظلم کے شکار خاندان نے خودسوزی کی کوشش کی جس پر ان کے خلاف اقدام خودکشی کا مقدمہ درج کیا گیا تھانہ برال اور شہزار ٹاؤن میں خواتین کے قتل کی وارداتیں ہوئی جبکہ اقدام قتل کے چھ مقدمہ بھی درج کیا گئے شہر اقتدار میں ماہ جولائی میں کرونوں پر مالیت کی تیز کاریاں چوری کر لی گئیں اگوان سے دی مقدمہ درج ہوئے چوری ٹکیتی کی پچیس وارداتیں ہوئی جبکہ کرونوں پر مالیت کے ستر چیک ڈس آنر کے مقدمے بھی درج ہوئے پولیس نے چار ٹیمپٹ گاڑیاں دو چوری کی موٹسیکلیں بھی برامت کی ہیں جو اس پر تکیتی کی وارداتیں بھی جاری رہی جن کی اتعداد پینٹالیس سے زائد رہی جبکہ سماج جشمن انعاصر کے خلاف کاروائی کے دوران پچاس سے زائد افعاد کو اسلاع و منشیات سمیت کر فار کر لیا گیا ماہ رمضان میں شہری عبادات میں مصروف اور اپنی حفاظت کے حوالے سے پریشان ہیں تہاں ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات کے باعث پولیس نے بھی سیکیورٹی میں اضافہ کر رکھا ہے